موسیقی بودھ 22 مئی سال 2019 کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں موسیقی قابض ریاست کی حمایت یافتہ مذہبی شدت پسند تنظیم مسلح دفاع اور سرمچاروں کے درمیان جھڑپ قابض فوج اور مسلح دفاع کو جانی نقصان اٹھانا پڑا بی ایل لف بولان مختلف علاقوں میں فوجی آپریشن خواتین و بچوں پر تشدد آواران میں گشکور کے علاقے کولوں میں مسلح افراد کا پاکستانی آرمی کے کیمپ پر راکٹوں اور خودکار ہتیاروں سے حملہ یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی پاکستان نے چاغی میں ایٹمی تجربات کر کے انسانی اقدار کی دھجیاں بھکھیر دی ہے بی ایس او آزاد بلوچستان مختلف حادثات و واقعات میں متعدد افراد حلاق و زخم اسلام آباد دس سالہ معصوم بچی فرشتہ کے قتل کے بعد ہونے والے احتجاج کے نتیجے میں پولیس نے غفلت کا مظاہرہ کرنے والے ایس ایچو اور پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصل پاکستان کا مالیاتی خسارہ انیس کھرب روپے سے تجاوز کر گیا تہران میں کار میں پرسرار دھماکا ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیا بھارتی ریاست ارونا چل پردیش میں مسلح افراد کی فائرنگ سے رکن اسیمبلی سمیت گیارہ افراد حلاق سعودی عرب کے جنوبی صوبہ نجران میں ائرپورٹ پر اسلے کے ایک ڈپو کو نشانہ بنایا حوسی باغیوں کا داب مشرق وسطی میں پائیدار امن اور ترکی ایرانی شیعہ ملہ ریجیم کے بلا اشتیال جاریت امریکی مفادات کی حفاظت اور تشدد کے خاتمے کی خاطر کیپیٹل ہیل واشنگٹن میں انمائندگان کے ساتھ ایک سنجیدہ مبایسہ کرنے جا رہے ہیں مائیک پیمپیو شورش زدہ علاقے جزیرہ نمہ سینہ میں سو لاکھ انتہا پسند جنگجو حلاق مصر سیکیورٹی فورسز کا دعوی انڈونیشیا صدارتی انتخابات کے بعد سے حالات کشیدہ چھ افراد حلاق خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی دوستے مراد بلوچ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ پیر کے روز واشق کے علاقے راغے کولان میں مسلح دفاع کے کارندون نے دو بلوچ سرمچاروں کو اس وقت گھیرنے کی کوشش کی جب وہ معمول کے گشت پر تھے اس دوران کابض ریاست کی حمایت یافتہ مذہبی شدت پسند تنظیم مسلح دفاع اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سرمچاروں کے درمیان ایک جھڑپ شروع ہوئی اور مسلح دفاع کی مدد کے لیے پاکستانی فوج اور سرمچاروں کی مدد کے لیے قریبی قیم سے دیگر سرمچار موقع پر پہنچ گئے اور یہ جھڑپ ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ جاری رہی جس میں کابض فوج اور مسلح دفاع کو جانی نقصان اٹھانا پڑا جبکہ سرمچار بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہوئے بی ایل ایف کے ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ ان علاقوں میں پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں ان مقامی ڈیت اسکوارڈز کو علی حیدر محمد حسنی کی سربرائی میں قابض پاکستانی فوج کی مدد سے چلایا جا رہا ہے بولان کے علاقے شہرک، خوست، بوک اور گردو نوا کے علاقوں میں پاکستانی فورسز نے کل سے فوجی آپریشن شروع کر کے خاص کر خوست کے علاقے میں گلاب خان مری، گیڑی مری، مالی مری، یاسین خان، شامو اور پیرو پہلوانزے کے گھروں کی تلاشی لی ہے اور آپریشن کے دوران خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر حرانسہ بھی کیا ہے آخری اطلاع تانے تک فورسز کی بڑی تعداد مذکورہ علاقوں میں آپریشن میں حصہ لے رہی ہے جنہیں فضائی کمک بھی حاصل ہے تاہم کسی قسم کے گرفتاری کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہو سکی ہے آغاران میں گشکور کے علاقے کولوا میں مسلح افراد نے پاکستانی آرمی کے قیم پر راکٹوں اور خودکار ہتیاروں سے حملہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق زوردار دھماکوں اور فائرنگ کا سلسلت کافی دیر تک جاری رہا ہے دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ روز مغرب کے وقت بلوچ سرمچاروں نے آوران کی تحصیل گشکور کولوا میں تنزلہ امامی بلڈنگ اور آرمی کیم پر راکٹوں اور خودکار ہتیاروں سے حملہ کر کے فورسز کو نشانہ بنایا حملے میں متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے اور حملے کے بعد پاکستانی فورسز نے بوکھلات کا شکار ہو کر اہم بلوچوں پر تشدد کیا بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ سرزمین چاغی پر ایٹمی تجربات کے باعث وسیع علاقے میں جو تابکاری پھیل گئی تھی اس کے عصرہ طبی تک وہاں موجود ہے اور لاکھوں نفوس پر مشتمل بہت سے دیہاتوں میں جہوری تجربات کی وجہ سے لوگوں کے لیے پینے کا صاف پانی ناپید ہو چکا ہے اور مختلف قسم کے بیماریاں جنم لے رہی ہے تابکاری نے لوگوں کے عربوں مالیت کے باغت تک کو تباہ کر دیا ہے اور شدید خوشک سالی کی وجہ سے لوگ مجبوراً متاثرہ دیہاتوں سے نقل مکانی کر رہے ہیں ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ عالمی قوانین کے مطابق آبادی سے دو سو کلومیٹر تک کسی بھی ملک کو ایٹمی پلانٹ لگانے کی اجازت عالمی ادارے نہیں دیتے لیکن پاکستان نے نہ صرف ہب کو پاور پلانٹ جیسے تباہ کر ایٹمی پلانٹ بلوچ آبادیوں کے نزدیک نصب کر رکھے ہیں بلکہ پاکستان نے چاغی میں ایٹمی تجربات کر کے انسانی اقدار کی دھجیاں بکھیر دی ہے اور مزید گڑانی کول پاور پلانٹ جیسے خطرناک پلانٹ کے منصوبے پر عمل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بلوچ سرزمین کو اپنے ایٹمی تجربہ گا کے طور پر استعمال کیا ہے آخر میں بی ایسو آزاد کے ترجمہ نے یوم آسروخ کے موقع پر بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے اعلان کردہ ریفرنسز احتجاجی مظاہروں اور آن لائن کیمپنگ کی حمایت کرتے ہوئی کہا ہے کہ تمام کارکنون کو تاقید کی جاتی ہے کہ وہ بلوچ نیشنل موومنٹ کے ریفرنسز احتجاجی مظاہروں اور آن لائن کیمپے میں بھرپور حصہ لیں مستنگ کے علاقے دمب کے نزدیک گولیوں سے ایک چلنی لاش برامد ہوئی ہے جسے لیویز حکام نے مستنگ سیول اسپتال منتقل کر دیا ہے جہاں اس کی شناخت عبدالقدیر ولد عبدالسحمد لہڑی کے نام سے ہوئی ہے جو مستنگ کے کلی بحرام شہی کا رہائشی ہے دوسری طرف مستو میں کوئٹہ کراچی شہرہ پر بلوچستان ہوتل کے قریب ایرانی تیل لے جانے والی ایک پرو بیکس گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے باعث گاڑی میں آگ لگ گئی ہے اور حادثے میں دو افراد جھلس کر جانبہک ہوئے ہیں دکی کے مقامی کوئلہ کان میں ٹرالی اُلٹنے کے باعث ایک کان کن جانبہک ہوا ہے جس کی شناخت بخت زادہ ولد شیر محمد یوسف زی کے نام سے ہوئی ہے جو خیبر پختوں خواہ کا رہائشی بتایا جاتا ہے ڈیرہ مراج جمالی میں قیدی شاہ گوٹ علی حسن رند میں آسمانی بجلی گرنے سے خاتون سمیت دو افراد جانبہک اور دو افراد شدید زخمی ہوئے ہیں جانبہک ہونے والوں میں ستر سال خاتون اور ستر سال ایک بچہ بابر نام کا شامل ہے لورالائی میں کلے درگئی میں ایک بچہ کوئے میں گر کر جانبہک ہوا ہے دوسری طرف چمن میں بارڈر روڈ پر فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں اور ملزمان فرار ہوئے ہیں جل مقسی میں پرانی دشمنی کے بنا پر دو قبال میں مسلط تصادم ہوا ہے جس میں دو افراد حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے جبکہ کوئٹہ میں سریاب روڈ حق آباد میں ایک گھر میں گھرے لو جگڑا ہوا ہے جس میں ایک خاتون جانبہک ہوئی ہے اسلام آباد میں دس سالہ معصوم بچی فرشتہ کی قتل کے بعد ہونے والی احتجاج کے نتیجے میں اسلام آباد پولیس نے غفلت کا مظاہرہ کرنے والی ایسے چو اور پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمت درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ واقعہ کی جوڈیشل انکواری بھی کروائی جائے گی جو آئندہ سات روز میں تفصیلی رپورٹ پیش کرے گی مظاہرین اور انتظامیہ کے درمیان مزاکرات کے بعد مظاہرین نے دھرنا ختم کرنے کے بعد معصوم فرشتہ کی نماز جنازہ اسلام آباد کی ایک چوک میں ادا کی گئی جس میں پشتون تحفظ موومنٹ کے منظور پشتین محسن داوڑ اور علی وزیر سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی پاکستان کی حکومت کے اخراجات اور آمدن کے درمیان ادم توازن کی سبب روان مالی سال کی نو ماہ کے دوران پاکستان کا مالیاتی خسارہ انیس خرب روپے سے تجاوز کر گیا ہے پاکستان کی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ آداد شمار کے مطابق مالیاتی خسارہ ملکی مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی کا پانچ فیصد تک آ گیا ہے واضح رہے یکم جولا ہی دو ہزار اٹھارہ سے شروع ہونے والی مالی سال میں مارچ دو ہزار انیس تک کا خسارہ ایک دہائی کے عرصے میں نو ماہ کے دوران ہونے والا بلونترین مالی خسارہ ہے ایران کے دار الحکومت تہران میں ایک گھر کے باہر کھڑی کار میں پورا سرار دھماکہ ہوا ہے جس کے بعد کار میں آگ لگ گئی ہے اور کار مکمل تباہ ہو گئی ہے دھماکے کے نتیجے میں تین افراد موقع پر جام بہک ہوئے ہیں ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ایران کی شان و شوقت کو ختم کر سکتے ہیں ایران کی جانب سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران کی قیادت چاہے تو وہ باتچیت کے لیے تیار ہے ایران کی سرکاری خبر اصا ادارے ارنا کے مطابق صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات مذاکرات کے لیے سازگر نہیں اور ایران کے پاس واحد راستہ مذاہمت ہے بھارتی ریاست ارونہ چل پردیش میں مسلح افراد کی فائرنگ سے رکن اسمبلی سمیت گیارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق ظلہ تیراب میں رکن اسمبلی تیرونگ ابوہ کے کافلے پر فائرنگ کی گئی ہے ہلاک ہونے والوں میں رکن اسمبلی کا بیٹا بھی شامل ہے یمن میں ہوسی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے جنوبی صوبے نجران میں ائرپورٹ پر اصلے کے ایک ڈپو کو نشانہ بنایا ہے ہوسیوں کے علم مسیرہ ٹی وی کے ویب سائٹ پر منگل کی صبح شائع ہونے والے ریپورٹ کے مطابق اس حملے میں کیٹو کسیف ائرکرافٹ کا استعمال کیا گیا ہوسیوں کے مطابق اس حملے کے بعد وہاں آگ بھڑک اٹھی دوسری طرف یمن میں سعودی اتحاد کے ترجمہ نے کہا ہے کہ دھماکہ خیز مواد سے ایک ڈرون کے ذریعے اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے جو عام لوگوں کے زیر استعمال تھے امریکی سیکریٹری خارجہ اور سی آئی اے کے سابقے ڈائریکٹر مائک پومپیو نے سوشل میڈیا کے ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پالیسی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطہ میں پائیدار امن اور ترقی کے خاطر چالیس سال سے جاری ایرانی شیعہ ملہ رجیم کی بلا اشتیال جاریت امریکی مفادات کی حفاظت تشدد کے خاتمے اور بہادر ایرانی عوام کی کمک کی خاطر ہم نے جو اقدامات کر رہے ہیں اس بارے میں جلد ہی کیپیٹل ہل واشنگٹن میں نمائندگین کے ساتھ ایک سنجیدہ بحث مباحثہ کرنے جا رہے ہیں مصر کی سیکورٹی فورسز نے شورش زدہ علاقے جزیرہ نمہ سینیہ میں ایک چھاپہ مار کاروائی میں سولہ انتہا پسند جنگجیوں کو حلاق کرنے کا دعویٰ کیا ہے مصر کی وزارت داخلہ نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ جنگجودار الحکومت العریش شہر میں پولیس کے ایک چھاپہ مار کاروائی میں مارے گئے ہیں لیکن اس نے یہ نہیں بتایا ہے کہ پولیس نے ان کی کمینگاہ پر چھاپہ مار کاروائی کب کی انڈونیشیا میں گزشتہ ماہ ہونے والی صدارتی انتخابات میں موجود صدر جوکو ودودو کی فتح کا اعلان ہونے کے بعد سے ملک میں صورتحال کشیدہ ہوئے ہیں اور اب تک ہونے والے ہنگاموں میں چھے افراد مارے جا چکے ہیں واضح رہے انڈونیشیا کے الیکشن کمیشن نے منگل کو صدر ودودو کی کامیابی کا اعلان کیا تھا جس کے بعد انتخابات میں ان کے حریف امیدوار اور سابق جنرل پرابوو سو بیانتوں کی حامیوں نے جکارتہ سمیت کئی شہروں میں مظاہرے شروع کیے تھے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیو زرمبیشنیز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ